بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کمائے ڈیرے فرینڈ آج ہم کچوے اور خرگوش کی کہانیس پڑھیں گے ایک جنگل نے کچوہ اور خرگوش رہتا تھا خرگوش کچوے کا بہت زیادہ مزاق اڑاتا تھا ایک دفعہ کچوے نے خرگوش سے کہا کہ ہم ایک ریس لگاتے ہیں جو اس ریس میں جیتا وہ جنگل کا سمرتار اور ذہین ہوگا انہوں نے پھر ریس تار کی خرگوش خرگوش و چلتا و چلتا اپنی خرگوش و چلتا و چلتا گیا اس نے دیکھا ایک پیر پیر ایک پیر تھا اس کے نیچے وہ سو گیا پھر کچوہ نے اس کو دیکھا کچوہ پہنچا اس نے دیکھا خرگوش سو رہا ہے وہ رکانہ پر وہ چلتا گیا وہ اپنی منزل پہ پہنچا جب خرگوش کی آنگ کھلی اس نے دیکھا کچوہ اپنی منزل پہ پہنچ تھا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہمیں کسی کا مزاق نہیں ہوانا چاہیے اور اگر ہم حیمت کریں اور اگر ہم حیمت کریں تو ہم ایک دن اپنی ایک دن اپنے منزل پہ پہنچ جائیں گے ہمیں 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 اللہ علیکم نایم آج کا انوانت تسویری کہانی ایک جنگل میں خرگوش اور کچوہ رہتا تھا خرگوش بہت شرارتی تھا اور بہت تیز بھاکتا تھا کچوہ بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا اور بہت اچھا تھا خرگوش بہت تنگ کرتا تھا کچوہ کو کیونکہ وہ کچوہ آہستہ آہستہ چلتا تھا ایک دن کچوہ نے خرگوش کو کہا کہ ہم ریس لگاتے ہیں جو ریس جیتا وہ سب سے زہین ہوگا اور جنگل کے جانوے کو نہیں تانگ کرے گا جیسے ہی ریس شروعی جیسے ہی ریس شروعی خرگوش آگے بھاگیا اور کچوہ پیچھے رہا گیا کچوہ نے سوچا کچوہ تو بہت پیچھے ہوگا میں نے تھوڑا سا رام کر لیتا ہوں پھر کچوہ کو نیت آگے وہ سو گیا پھر جیسے ہی کچوہ یہاں پہنچا کچوہ کے پاس پھر اس نے دیکھایا کچوہ نے پھر وہ کچوہ خرگوش سویا ہوا پھر وہ کچوہ دھکا نہیں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا وہ چیت گیا پھر جب کچوہ کی آنھ کھلی تب وہ اس نے سوچا کہ کچوہ تو بہت پیچھے ہوگا میں جلی جلی بھاگتا ہوں لیکن جب وہ پہنچا وہ چھیکیا کچوہ اس کو بولا لگا پھر اب وہ کبھی بھی کچوے کو تامنی کرے گا حتیجہ گروہ کا سنی چاہلا پھر آج میں آپ کو کھڑگوش اور کچوے کی کہانی سناوں گی ایک دفعہ کا ذکر ہے کھڑگوش اور کچوے تھے وہ دونوں دوست تھے کھڑگوش بہت ہی شہدارتی تھا کھڑگوش نے کہا آہا بریس لگاتے ہیں تو پھر ان لوگ نے بریس لگائی کھڑگوش نے کہا کچوہ تو سب سے پیچھے ہے میں بہت ہی خوش ہوں میں جین جاؤ گا تو پھر یہ اس نے کہا کہ یہ کچوہ تو بہت سلو ہے تو پھر وہ سو گیا وہ جب اٹھا اس پہ تو دیکھا تو پھر کچوہ تو جی چکا تھا گروہ کا سر لتیجہ اللہ حافظ اسلام علیکم کو مینا ماریا خالد ہے ایک تھا کچوہ ایک تھا کھڑگوش دونا کچوہ جو تھا کھڑگوش جو تھا وہ کچوے کو بہت ہم کرتا تھا تو ایک دن کچوے نے کہا چلو ریس لگاتے ہیں کہ کون اس ترخت تک پہنچتا ہے تو کھڑگوش جلدی مان گیا وہ کہتا کہ میں تو جلدی ہی جی جاؤں گا تو پھر کھڑگوش اپنی منزل میں دور کے چلا تو وہ راستے میں وہ سو گیا تھا تو پھر اگر کچوے نے دیکھا کہ وہ سویا ہوا ہے تو رہاں سے چھکے سے جاکے وہ گھر تک پہنچ گیا تو کھڑگوش کی جب آنکھ کھولی تو اس نے پیچھے دیکھا اس کو نظر نہ آیا تو اگر وہ پہنچا تو کچوہ پہلے ہی اس گھر تک پہنچا ہوا تھا تو اس کہانی سے کیا سوک ملا ہمیں گھرود کا سر نیچا ہوتا ہے گھرود کا سر نیچا ہوتا ہے ہائی بار کہانی کچوہ اور ہرگوش ایک ہرگوش جنگل میں رہتا وہ بڑک دل اور جلاب تھا ساتھ میں ایک کچوہ بھی رہتا تھا وہ بڑا سست اور سمجھدار تھا کھرگوش کو اپنی دل افتاری پہ بڑا ضرور تھا اور ہرگوش نے کہا کہ چلو ریس لگاتے ہیں کچوہ نے کہا چلو لگاتے ہیں پھر ہرگوش پھاگنے لگیا کچوہ بھی چلنے لگیا پھر ہرگوش نے کہا چلو مت ہو جائے آرام کر لیتا ہوں پھر وہ آرام کر لینا کچوہ چلو جاز کی پھر치를 fo لگاتے ہیں وزرگوش پھception 농 واقا کچوہ بھی چلو جائے Sansار اور ہرگوش کو چلو جائے takim دل کوها ہرگوش کی آئありがとうございました ہرگوش Sket سے گناتے ہیں ہرگوش کی اب پھر نکھار کیا اور کھرگوش حیران ہو گیا اس کا نتیجہ تھا بسم اللہ حیران رہی اسلام علیکم میں کو کھرگوش اور کچوے کی کہانی سناؤں گی ایک جنگل میں کھرگوش رہتا تھا جو بڑا چلان تھا اور اسی جنگل میں ایک کچوہ بھی رہتا تھا جو بڑا سست اور ذہین تھا کھرگوش کچوے کو ستاتا رہتا تھا اور ایک دن کچوے نے کھرگوش سے کہا کہ میرے ساتھ ریس لگاؤں وہ چلانگے مار کر کھرگوش چلانگے مار کر بڑا آگے نکل گیا تھا کچوہ سست ہو کر آئیسا آئیسا آگے بھر رہا اور اور وہ کہتا ہے کچوہ تو بڑا پیشے ہے میں تھوڑا ارانک کر لیتا ہوں پھر کچوہ کہتا ہے میں آگے نکلتا ہوں میں رکھتا نہیں وہ آگے بھرتا ہے اور اپنی مزل پر پہنچ جاتا ہے کچوہ کی کچوہ 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 کھرگوش کی آگ کھلتی ہے تو وہ کہتا ہے میں کچوہ پیچھے ملکہ کہتا ہے ابھی تو کچوہ بہت دور ہوگا میں چلانگے مار کر آگے بڑھ جاتا ہوں وہ آگے جب اپنی منزل پر پہنچتا ہے تب کچوہ پہلے ہی پہنچ چکا ہوتا ہے اس کا مطلب کہ گھرور کا سر نیچہ ہوتا ہے آج ہم کہانی شرانگے کچوہ کچوہی کھرگوش کی ایک دفعہ کچوہ کچکر ہے ایک جنگل پہ کچوہی کچوہ کچکر ہے دو بڑا شرانتی تھا اور چلاک چلا گتا اور اسی جنگل پہ کچھوہ رہتا تھا جو بڑا اکرمند تھا اور لیکن وہ سلو بھو چلتا تھا خرگوش کچھوے کو بہت تنگ کرتا تھا ایک دن کچھوے نے خرگوش سے کہا آؤ ریس لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کون اس کھڑ پہ پونڈ جاتے ہیں اسی کو ہم ظالم سمجھیں گے وہ اپنی مذہر میں لکلنے شروع ہو گیا تب آئیس تائیس خرگوش اچھل کر تھگیا ایک پیر کے نیچے بیٹھ گیا اور سو گیا اور کچھوہ اس کے آگی سے گزرد کر چلا گیا اور جب خرگوش کی آنگ کھولی تو اس نے دیکھا نہیں اس نے سوچا کہ لگتا ہے بھی تو کچھوہ تو بہت پیچھوے گا میں تو اچھل اچھل کر اپنی مذہر میں پہنچ گیا تب اپنی مذہر میں اچھل اچھل کر اپنی مذہر میں پہنچ گیا تو اس نے دیکھا وہاں پہ کچھوہ تھا خرگوش خرگوش شرمیندہ ہوا خرگوش شرمیندہ ہوا اور اس طرح اسے خرگوش خرگوش ایک دفاکہ ذکر ہے ایک دنگل میں خرگوش کچھوہ راتے تھے خرگوش بہت ہی مکمہ تھا اور کچھوہ سمچار میں اچھا تھا کچھوہ اور خرگوش نے ریز لگائی اور کچھوہ خرگوش شو گیا کچھوہ ریز جیت گیا جب خرگوش اٹھا تو کچھوہ کچھوہ کچھو ہاتھا خرگوش اچھا شکریہ موسیقی